کچھ لوگوں کو لگتا ہے پیسہ سب کچھ ہے ہاں میں جانتا ہوں دنیا میں رہنا ہے تو پیسے تو چاہیے ہی چاہیے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے you are deceived یاد رکھئے آپ کی پہلی ضرورت پیسہ نہیں ہے آپ کی پہلی جو ضرورت ہے نا وہ ہے rest peace of mind وشرام کہتی ہے بائیبل اسے سبت کہتی ہے بائیبل اسے آج اتنے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہیں پھر بھی آپ دیکھو سارا دن بور ہوتے رہتے ہیں آپ جانتے ہو ہم ایک ایسی جنریشن ہے جن کے پاس موبائلز ہیں گیجٹس ہیں گیمز ہیں ٹی وی ہے سوشل میڈیا ہے پھر بھی ہم بولتے ہیں یاد کتنا بورنگ لائف ہے کیونکہ rest نہیں ہے inside peace نہیں ہے پرمیشوہ نے جب منشہ کو بنایا تو کہا چھے دن کام کر ساتھوے دن پرمیشوہ نے اس دن کو کیا کہا کہیے پویتر دن کہیے ہولی دے ہم سب بدل جاتے ہیں ہم نے ہولی دے بنا دیا پھر جب آدم پاپ میں گر گیا تب پربو پھر سے آتا ہے موسیٰ کے دوارا پھر کہتا ہے دس آگیاں میں تو میرے لئے وشرام کا دن مننا پھر آدم پھر اسرائیل کے لوگ بھی فیل ہو جاتے ہیں پھر ہمارے پربو ییشو مسیح آتے ہیں ماتی گیارہ اٹھائیس میں کہتے ہیں اے بوز سے دوے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں وشرام دوں گا میں تمہیں اس ریسٹ میں لے جاؤں گا کہیے ریسٹ پیس آف مائن یہ بہت ضروری ہے جب آپ پیس میں رہتے ہو تب آپ خدا کے پرتی سنسیٹیو ہوتے ہو اس کی آواز کے پرتی سنسیٹیو ہوتے ہو آپ جانتے ہو ایک سیوک کو کتنا سنسیٹیو ہونا پڑتا ہے کتنا الارٹ ہونا پڑتا ہے کہ پتا نہیں وہ کب بات کرے اور میں مس کر دوں کیونکہ میں سنسیٹیو نہیں ہوں میں کتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے خدا ہر دن بات کرتا ہے پر وہ سنی نہیں پاتے because they are not sensitive سب سے ملیں گے سب کے ساتھ گھومیں گے سب کے فون اٹھائیں گے سب کچھ کرتے رہیں گے مجھے بتائیے اگر آپ سنسیٹیو نہیں ہیں آپ چوکننے نہیں ہیں اپنے آپ میں how can you listen the voice of the Holy Spirit ایک دن ایک خوجہ ایک رت پہ بیٹھ کے جا رہا تھا آپ کو پتا ہے amazing بات Bible ان دنوں میں printed نہیں تھی اس کے پاس Bible تھی اتنا امیر تھا وہ سوچو لیکن اس کے پاس اپنی وہ Isaiah پڑھ رہا تھا بیٹھ کے اس کے پاس اپنے بک تھا اور Bible بتاتی ہے جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تب فلپوس کو پمیتر آتما نے کہا بھاگ اس رت کے ساتھ ہو لے اور وہ اس کے پاس گیا اور کہتا ہے مہاشیہ جو آپ پڑھتے ہو اسے سمجھ بھی رہے ہو تب وہ کہتا ہے جب تک مجھے کوئی نہ سمجھائے لکھا ہے شاستر کے اس وچند سے لے کر فلپوس نے اس کو ایشو کے لیے بتایا اور جانتے ہو ایک ٹائم آیا تھوڑا آگے پانی آیا اور اس نے کہا مجھے بفتس باتیں amazing thing is you know سب سے amazing بات کیا ہے فلپوس اتنا sensitive تھا کہ وہ سمجھ پایا کہ پربو کا آتما کہہ رہا ہے بھاگ ہم کبھی کبھی سمجھیں نہیں پاتے سنسٹیف بنیئے spirit کے پرتی ہر چیز کا welcome مت کیجئے life میں trust me میں کبھی کبھی meeting میں جاتا ہوں میں اپنے اردگرد ایسے لوگوں کو رکھتا ہوں جو تھوڑے sensitive ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیٹ میں کچھ gossip شروع ہو جائے اور میں اپنی relim سے باہر آ جاؤں اور میں miss کر دوں کہ خدا مجھے کیا کہنا چاہتے آپ سوچو بردر آپ یہاں سے جاننے کے بعد آپ بومبے جاؤ گے ٹرین میں جاؤ گے اور آپ ایک ایسے بھائی کے ساتھ جا رہے ہو جس کو holy spirit کے پرتی وہ بالکل sensitive ہی نہیں ہے اور وہ آپ کے ساتھ ورات کولی کی باتیں کر رہا ہے یہاں کی باتیں کر رہا ہے وہاں کی باتیں کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے آپ believe کیجئے خدا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا لیکن آپ speak in spirit rest میں رہیے rest میں رہیے ہر چیز کا welcome مت کیجئے اپنے لائف میں ایک mature man of God کے بارے میں میں ایک mature man of God جس کو کہتے ہیں بہت لوگ سنتے ہیں انہیں ایک دن وہ پرچار کر رہے تھے God TV میں live دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ جب جیزز زیکیس کے گھر میں جا رہا تھا سب لوگ کہہ رہے تھے ارے دیکھو وہ پاپی کے گھر میں جا رہا ہے وہ وہاں سے پرچار کر رہے تھے see خدا کو لوگوں کے opinion کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جا رہا تھا تمہیں کسی پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں خدا نے کہا ہے وہ کرو oh i love کیا وہ بات کر رہے تھے پرمو کے بارے مجھے بہت لوگ کہتے ہیں بہتر پرمیشن بات کیوں نہیں کرتا کیسے کرے گا آپ sensitive ہی نہیں تم duty پوری کرتے ہو خالی آپ آپ پتہ ہے یہاں پر میں پراتنہ کرنے کے وچن سنانے کے بات یہاں پر میں بیٹھتا ہوں کچھ لوگوں سے ملتا ہوں اتنا sensitive رہنا پڑتا ہے اتنا شانت رہنا پڑتا ہے کہ کوئی اگر ملنے آیا تو ہو سکتا ہے پربو مجھے کچھ کہے پر ایسا نہ ہو کہ میں اس رلیم میں نہیں اور میں سنی نہیں پاؤں اور میں اس کو بھی نہیں بتا پاؤں اسی لئے آپ دیکھیں بائیول کے ہر لیٹر کی شروعات ہوتی ہے پرمیشن کی دیا اور انگرہ اور شانتی تمہیں ملتی رہے کیوں پاول کہتا ہے شانتی ملتی رہے کیونکہ پاول جانتا تھا شانتی میں ہی اس کی باتیں سمجھی جا سکتی ہیں کتے لوگ چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں ایک لیڈرز میٹنگ لیں اور میں آپ کو بتاؤں سپریٹ کے پرتی سنسٹیو ہونے میں کتنا ضروری ہے پربو مجھ سے بات نہیں کرتے بلکل کرتے ہیں سر آپ کی نہیں پربو سب سے بات نہیں کرتا بردر ہتیار ایک کین سے بات کر سکتا ہے اپنے دھرمی بچوں سے نہیں کرے گا کین نے ہتیار کی پربو آتا ہے کہتا ہے تیرا بھائی کہاں ہے میں پربو کو کہہ رہا تھا تو ہتیار سے بات کر رہا ہے وہ ان سے بات نہیں کرے جو ایشو کے لہو سے دھوئے گئے وہ ہر ایک سے بات کرتا ہے سن نہیں پاتے لوگ سے بکوز وہ چکرنے نہیں ہیں ان دنوں میں کیوں وہ کہتا تھا پرات چھوکس رہو چھوکس رہو کیوں کیون جانتا تھا یہ وہ سمیہ ہوتا ہے جب خدا تم سے بات کرتا ریسٹ میں رہو ان نیسسری باتوں پہ دھیان مت دو لوگوں کی بکواز پہ بھی دھیان مت دو کچھ لوگوں کا جنم ہوا ہی بکواز کرنے کے لئے ہے آپ کا جنم خدا کے کام کرنے کے لئے ہوا ہے پرمیشور یرمیہ سے کہتا ہے ماں کے پیٹ سے آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پیدا ہونے کے بات نہیں چنے گئے ہو تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ہی سے تم چنے گئے ہو یہ میں نہیں کہتا ہوں خدا کا پاک کلام کہتا ہے are you sensitive مجھے ایسا لگ رہا ہے میں پاسٹرز میٹنگ پریچ کر رہا ہوں میں اکثر وہاں یہ باتیں سمجھاتا ہوں کہ تم sensitive رہو میں کہاں پر میٹنگ لینے کے جاتا ہوں ایک دن پہلے پہنچ تا کہ میں دعا میں سمجھ بتا سکوں اور پرمیشن مجھے بتا سکے کہ یہاں پر کیا سندیج دینا ہے ہر جگہ پہ سیم پرابلم نہیں ہوتی ہے کورنتیوں کی کلیسہ میں گروپزم تھا لوگ اپنے گروپ بنا رہے تھے گلاتیوں کی کلیسہ کے اندر ایشو کے ساتھ بھی لوگ چل رہے تھے ویوستہ کو بھی مان رہے تھے کلیسیوں کے کتاب کے اندر آپ پڑھ کے دیکھئے دنوں اور واروں کو بڑھا کر رہے تھے ہر چرچ کے اندر الگ الگ پرابلم تھا دھنیوات پولوس جیسے لوگوں کا جو خدا سے جڑے ہوئے تھے اور خدا سے سن کے الگ الگ advices دیتے تھے ایسے سے مت کرو آپ سمجھ پا رہے ہیں اگر آپ ministry کرنے والے وقت ہیں آپ کو بہت چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے صرف اپنے شریر کے دوارہ کام مت کرو ہونے دو کہ پویترات ماں آپ میں سے کام کرے ایمین اپنا ہاتھ اٹھائیے کہیے پربو مجھے ریسٹ میں لے جا مجھے شانتی میں لے جا مجھے بیس میں لے جا مجھے اپنی شانتی دے دنیا کی نہیں چاہیے مجھے آپ کی شانتی چاہیے مجھے ریسٹ میں لے جا آمین 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 میٹنگ پوری کریں اتنا کافی تھا آمین چلیے میرے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں بلیو کرتا ہوں آج کا word آپ کو ٹرومنڈس ریسٹ میں لے جائے آمین آمین open with me the book of zakraya zakraya نبی کی کتاب ہم کھولیں گے zakraya کی کتاب کتنے لوگ لے کر آئے ہیں ایک دو اپنا ہاتھ اٹھائیے جتنے لوگ zakraya کی کتاب لے کر آئے ہیں وہ اتنے لوگ لے کر آئے ہیں پیارے بچے آپ تو پربو گے خدا میں تس ونتی کرتا ہوں ہماری کلیسیہ تجھے سننا سیکھ ہم کھولیں گے zakraya بارہ دیا چپٹر ٹویل ملے ملے گا آج ہی ملے گا ہندر پسن جو لوگ بائیول روز پڑھتے ان کو ملے گا یہ ملے گا لیکن لیکن جو لوگ مل گیا آپ کو very nice ملے گا ملے میں ویٹ کروں پانتس منٹ مل گیا نا جرہ help کروں باجوا لیکن دیکھو اس کو نہیں مل رہا ہے تو ایچلی وہ بائیول لیکن زکرہ کی کتاب نہیں لیکن رہا ہے اوکی 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 تو آج ہمارا وشے ہے دوا اوکی میں چاہتا ہوں شانت رہیے بچوں شانت ہو جاؤ بیٹا تم لوگ ہمارا باوشے ہو ورطمان چاپٹ مت کرو ہس رہے ٹویل ورس ٹن بارہ کا دس میں دعوت کے گھرانے اور یروشلم کے نواسیوں پر اپنا انوگر کرنے والی اور پراتھ نہ سکھانے والی آتما انڈہ لوں گا تب وہ مجھے تاکیں گے ارثہ جنہوں نے بیدہ ہے اور اس کے لیے ایسے روئیں گے جسے اکلوتے پتر کے لیے روتے پیٹتے ہیں اور ایسے بھاری شوک کریں گے جیسا پہلوٹے کے لیے کرتے ہیں آمین آمین آئیے جو لگ سیوکائی کرتے ہیں آپ سے زیادہ امید ہے آج دھیان دینے کی یاد کوئی پڑتا ہے ہو جائے سکھاتا جب موسیقی 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 موسیقی